آپ کی خاتل بنائے دو جگہ اور اپنی خاتل جو بنایا رب ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے خدمت میں حاضری کا مقصود ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے میں اس کو ایوائٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ مطلب جو بھی سمجھدار ہمارا مسلمان بھائی بہن ہے وہ عرصہ دراز سے مجھے سن رہا ہے تو میرا حسن زن تھا کہ وہ حسن زن قائم کر لے گا لیکن تسلسل سے چونکہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں تو میں اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا ازالہ کر دوں اخترانزہ خاص صاحب کا ایک شیر ہے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اس کے اوپر یہ میرے جمعے کے بیان کے بعد ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے کوئسٹن آنسہ سیشن مختصر سا اس میں میں نے ایک جواب دیا تھا جس پر اعتراض پیدا ہوا پہلے تو آپ تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیجئے یہ آپ میرے جو ساتھ کیو ٹی وی پہ نات خان وغیرہ بیٹھتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھے گا کہ میں جو عام قسم کے شعارہ ہوتے ہیں جن کے شیر اکثر خلاف شرعہ ہوتے ہیں میں ان کو منع کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جید اور اچھے علماء خصوصاً آقے نعمت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمہ اسی طرح مولانا حسن رضا خان صاحب ہیں اختر رضا خان صاحب ہیں اور دیگر ان کے اشعار پڑھے جائیں اور یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ تناظر کے اس قسم کے اشعار کہ اگر ہمیں کوئی شک ہو کہ یہ کسی غیر عالم کا شعر ہے تو میں اس کو اکثر روک دیتا ہوں اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو دوسرا ہمارا مسجد کا درہ محول آپ سمجھئے ہمارے پاس اطراف میں تمام آفیسز ہیں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور میں اس طرح کے مختلف چیزوں پر کلام کرتا ہوں لوگ اپنے کوئسن ہمیں بھیجتے ہیں جس میں بہت سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں اختلافی مسائل بھی نکر کیے جاتے ہیں اور ہم اس کے جواب دیتے ہیں تو اب اسی تناظر میں یہ شعر میرے پاس پیش کیا گیا پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھے کسی کا خوف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے زمانہ طالب علمی سے یہاں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے لہذا نہ مجھے کسی کا خوف ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کے ضرورت ہے ہزار ہاتھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتے کس کے ہیں تو واللہ میں آپ کو ورث کرتا ہوں کہ یہ شعر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اختر اضافہ خاص آپ کا شعر ہے یہ شعر آیا اور ہماری مسجد میں جیسا محول تھا کہ معلل بالاغراز میں عقائد کے بارے میں بیانات کر رہا تھا تو اسی کے تناظر میں پھر میں نے اس کا جواب دیا جو جواب میری نظر میں بلکل پرفیکٹ تھا کہ بظاہر اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیل کے لئے پہلے غرز تھی اس کی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ کے افعال معلل بالاغراز نہیں ہوتے حکمت کے ساتھ ہوتے لیکن جب وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ہزار ہاں ان کے ساتھ غرزیں وابستہ ہوتی ہیں پھر میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اس شعر کو پبلک میں نہ پڑھا جائے چونکہ مجھے اس کے شاعر کا علم نہیں تھا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ اختر اضافہ خاص آپ کے شعر ہے تو میرا جواب یوں ہوتا کہ اس کو آپ بلکل پبلک میں پڑھیں کہ ہمارے اکابرین کے شعر نہیں پڑھے جائیں گے تو کس کے پڑھے جائیں گے لیکن وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ دیں یا اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا محول بھی ہوتا ہے جسے ہماری مسجد کا محول ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکے تو جواب دے دیں اور اسی طرح میں جیسے بعض اشار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پہ سجدہ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنے ایسے ہی میرے آقا نعمت امام علی سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری میں بہت سارے ایسے شعر ہیں جن کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تو مقصود کوئی خدا نہ خاصتہ منع کرنا نہیں تھا میں کیوں منع کروں گا اب میں آپ سب سے کہتا ہوں جتنے اعتراضات کر رہے ہیں خسنظن ہے میرا کہ اللہ کے لئے ہی کر رہے ہوں گے بتیس سال ہو گئے مجھے تقریباً کام کرتے ہوئے تقریباً بہت اور بیس سال تو اعلانیا کیو ٹی وی پر مجھے ایک کوئی ایسی مثال بتائیں جس میں میں نے اپنے ان بذرگوں کے شلاف بھی بات کہی ہو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پر دلیل قائم نہیں کر سکتے کہ قرینہ قائم نہیں کر سکتے کہ کوئی دل میں بغض ہے یا کوئی خدا رخواستہ بیادہ بھی کہ قصد و ارادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھا اور لاعلمی کی بنیاد پر تھا اب اس میں طریقہ کار بہرحل کیا ہونا چاہیے تھا اس پر میں کلام کرتا ہوں لیکن میری وضاحت یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اکابرین ہیں ان کے شیر نہیں پڑھیں گے تو کن کے شیر پڑھیں گے میں تو جو غیر عالم شعاران ہیں چاہے کتنی معروف کیوں نہ ہوں میں کہتا ہوں ان کے شیر بھی بڑی احتیاط سے پڑھیں اور ان اکابرین کے شیر تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں ہاں ایسے اشار کہ مقتضی حال یہ ہو کہ اس کو وضاحت کے بغیر نہ پڑھا جائے وضاحت ضرور کریں مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اب میں ایک پوائنٹ پر کلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہماری گریفت کی اس کے کچھ میں ایک اصول آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جب کوئی غلطی کرتا ہے یا آپ اسے کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تو تین طرح کے افراد ہو سکتے ہیں پہلا وہ کہ جو بدمذہبیت یا کسی شخصیت سے بغض میں معروف ہو دوسرا وہ جس میں دونوں علامات نہ ہو وہ خوش عقیدہ ہو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو اور اپنے اکابرین کے لئے کوئی بیعدبی ثابت نہ ہوئی ہو بلکہ محبت کا اظہار ہو اور بے شمار بیانات میں ہو تیسرا ہوتا ہے مستور الحال جس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ وہ ان میں سے ہے یا ان میں سے ہے جو بدمذہب ہے جو کسی سے بغض رکھتا ہے وہ اگر کسی کے خلاف ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ اس میں بدمذہبیت کا رنگ ہو یا کسی کے خلاف تو اس میں حسنظن قائم کرنے کے ضرورت نہیں وہ تو پہلی اس کے بارے میں معروف ہے دوسرا جو خوش عقیدہ ہے اور کسی کے بارے میں اس کا بغض وغیرہ ثابت نہیں ہے بیدہ بھی ثابت نہیں ہے یاد رکھیں اس سے حسنظن قائم رکھنا واجب ہوتا ہے اور تیسرا جو مستور الحال ہوتا ہے جس کا حال معلوم نہیں اگر وہ کوئی ایسی خطا کرتا ہے تو بلکل اس سے معلوم کیا جائے گا اس سے جواب طلب کیا جائے گا اب اگر وہ کوئی معقول جواب دے دیتا ہے تو بلکل اگر وہ جواب معقول نہیں دیتا یا گول مل بات کرتا ہے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کی اس غلطی یا اس معاملے کا نقصان عوام تک پہنچ رہا ہے یہ نہیں اگر نہیں پہنچ رہا اس کے ذات کے ساتھ خاص ہے اس کے حال پر چھوڑ دیں خوف خدا آخرت اگریف کا احساس پیدا کریں اور کہیں تم اس کے ذمہ دار ہوگے ہم نے سمجھا دیا ہاں اگر اس کے برائی کا اثر پبلک کے اندر عام ہو رہا ہے تو پھر بار بار کوشش کرنے کے بعد اعلانیہ طور پر اس کی مخالفت کرنا جائز ہے تو پہلا بد مذہب جو معروف ہے اس سے حسن زن قائم نہیں ہوگا دوسرا جو خوش عقیدہ ہے اور اس کے دل میں بذرگوں کا کوئی بغض یقینہ نہیں اور نہ کوئی ایسا معروف اس سے حسن زن قائم کرنا واجب ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا مومنین سے اچھا گمان کرو بد گمانی وہیں جائز ہوتی ہے جب قرائن موجود ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے بتایا اگر کوئی خوش عقیدہ ہے اور بغض نہیں رکھتا اس پہ کوئی قرینہ ہی نہیں ہے تو پہ بد گمانی کیسے جائز سورہ حجرات میں اللہ نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو کسیر گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ ہماری اس تقریر کو بلاغت کی روشتی میں دیکھیں آپ سب نے پڑھا ہے جو اہل علم ہیں کہ اس میں ایک نسبت حقیقیہ اور مجازیہ کی بحث ہوتی ہے اس میں ایک جملہ لکھا ہے امبطالربع البقلہ کہ موسمِ بہار نے سبزہ اگایا تو یہ لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ مشرک کہے تو چونکہ وہ شرک میں معروف ہے تو ہم اس کو شرک پر محمول کریں گے کہ وہ اس ساغ کے تخلیق کا سبب یا اس کا خالق موسمِ بہار کو قرار دے رہا ہے لیکن اگر مواحد یہ جملہ کہے تو ہمیں حسنِ ذن قائم رکھنا ہوگا اور اسے نسبتِ مجازیہ پر محمول کریں گے اہلِ علم سے یہ مقفی نہیں ہے اس کا مطلب ہوا آپ ہماری پوزشن دیکھ لیں اللہ کا کرم ہے کہ میں اہلِ سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور اس وقت دراز سے میں بیس سال تو مجھے ٹی وی پر پروگرام کرتے ہوئے ہوگا اور ایک نہیں بے شمار میں نے پروگرام کیے ہیں اور اگر کوئی بغض ثابت ہے تو ذرا ثابت تو کر کے بتائیں میں تو اس خاندان سے بڑی عقیدت اور محبت اور پیار رکھتا ہوں میرے بیانات اس پر ڈال ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر حسنِ ذن قائم کرنا واجب تھا اس کے خلاف جانا منع تھا اور فقہاں نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی متکلم کلام کرے اور اس کے کلام میں ننانوے پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو تو اسلام کے پہلو کو فوقع دے کر اس کے حکمِ کفر نہیں لگایا جائے گا آپ اندازہ کریں ننانوے پہلو کفر کے اور ایک پہلو اسلام کا اسی کو فوقع دی جائے گی یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ کسی سے اگر آپ کو ایسی چیز محسوس ہو تو سب سے پہلے اس کے ساتھ خوشنِ ذن قائم کریں اور پھر اسے ایک وضاحت کا موقع دیا جائے اب میں دین کا درد رکھنے والوں سے کچھ پویسن کرنا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ کسی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر گریفت کی کوشش کرنا پھر علانیا اس کے کردار اور عزت پر حملہ کرنا ہزاروں لوگوں کو غیبتوں اور چغلیوں بدگمانیوں اور دیگر حرام کاموں میں مبتلا کر دینا یہ شرن جائز ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم نے طلبِ وضاحت کے لیے ورس ایپ پر میسیج چھوڑے تھے اور کال کے لیے کہ جواب نہ آیا تو ہم نے قدم آگے بڑھایا پہلے میں آپ کو سمجھا دوں میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں بیس سال سے میرا پروگرام احکام شریعت چل رہا ہے میرا ورس ایپ آپ اٹھا کر دیکھ لیں ابھی بھی پانچ سو سپر میسیج پینڈنگ پڑھا ہوگا جو کھولے ہوئے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں بہت سے لوگ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں وہ سکتا ہے ان عالم صاحب نے اپنا نام بھی لکھا ہو وہ سکتا ہے میں نے میسیج بھی پڑھا ہو لیکن ہزاروں لوگ کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دیں اس کی وضاحت کر دیں اس کی وضاحت کر دیں آپ کو موقف کیا ہے اب میں ہر ایک کو تو جواب نہیں دے سکتا تو اگر آپ نے کوئی کال بھی کی ورس ایپ پر میں جواب نہ دے سکا اگرچہ چلیں میں نے آپ کے میسیج سن بھی لیا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی ہر دھرمی میں قائم ہوں آپ یہ نتیجہ مرتب کریں گے اس کا میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ایک طالب علم کی حصیت سے ہوں نہ میں اپنے آپ کو عقل قل سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کو ناقابل اصلاح سمجھتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے میں اصلاح کا مطمئن نہیں رہتا ہوں میں میدان مہاشر میں صاف اور پاک و صاف پہنچنا چاہتا ہوں گندہ نہیں پہنچنا چاہتا قابل گریفت ہو کے نہیں پہنچنا چاہتا اگر آپ کو وضاحت طلب کرنی تھی تو کیا صرف اس کا یہی طریقہ ہے کہ دو کال اور وٹس ایپ پہ میسیج چھوڑنا کیا یہ شرعی حجت ہے کیا اس کی بنا پر آپ کسی سے بدگمان ہو سکتے کیا اور طریقے نہیں تھے آپ پی سی ایس کر دیتے میں کراچی میں بیٹھا ہوں میری ایک ایڈمی معروف ہے کسی قاسد کو بھیج دیتے تاکہ اتماع میں حجت ہو جاتا گی ہم نے تو آدمی بھی بھیجا مفتی صاحب نے اس کو موہ نہیں لگایا جواب نہیں دیا صرف اتنا تو ایک شخص جو اتنا معروف ہو اگر میرے پاس ڈیلی دو سو میسیج آتا ہے اس سے بھی زیادہ آتا ہے اور ایک ایک میسیج کے اندر چار چار پانچ پر سوال ہوتے ہیں آپ اگر جواب دے کر دیکھیں دس بیس تیس چالیس کا جواب دیں گے دو تین گھنٹے نکل جاتے ہیں آرام سے پتہ نہیں چلتا وقت میں اتنی بے برکتی پیدا ہو گئی ہے اب اگر دو سو میسیج ہے میں نے پچاس کا بھی جواب دیا پھر جن کو جواب دیا ہوتا وہ دوبارہ سوال کر دیتے ہیں اگلے دن اور نہیں آ جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ایسے مصروف آدمی جو انٹرنیشنل پر کام کر رہا ہے اگر اس کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بروقت وہ جواب نہ دے سکے تو کیا فوراں آپ اس کے ساتھ بد گھمانی کریں گے آپ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں لیکن بہرحال ایسا نہیں کیا گیا اور یہ میرے نزدیک پھلکل درست نہیں ہے میرا قویسٹن یہی ہے کہ کیا صرف اتنا دو کالز یا وٹس ایپ پر میسیج کیا یہ اتمام حجت کے لیے کافی تھا اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کے خلاف کفر کے فتوہ جاری کیا کتنے عرصے میں کیا تھا حالانکہ جب جاری کیا تو اس میں لکھا ہے کہ من شکہ فی کفر ہی فقد کفر کہ اتنا واضح اس میں کفر تھا ان عبارات کے اندر کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافیت اس کے باوجود آلہ حضرت نے میری معلومات کے مطابق تقریباً تیس سال تک انتظار کیا ہے مسلسل ان کو وضاحت کا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معقول تعویل کر لیں اور میں پھر اس کے اوپر حکم شرع مرتب کروں لیکن جب اتنا طویل عرصہ گزرا کوئی معقول وضاحت نہیں آئی اور اس کا نقصان عوام میں بہت تھا کیونکہ حکمیں کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا تو آپ نے اس کے حکمیں کفر جاری کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ اگر میں نے ایک شیر کو میں وضاحت کر چکا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میں جان بوش کر بھی کرتا فرض کر لیں وہ اور ایک طرف ایسا کفر جس کے بارے میں آلہ حضرت فرمائیں کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اس میں جب اس میں تیس سال تک آلہ حضرت جیسی شخصیت نے ویٹ کیا تو آپ اس میں اتنے بے قرار ہو گئے کہ آپ نے فوراں عوام الناس کے اندر یہ عام کر کے اور بدگمانیوں اور غیبتوں چغلیوں کے دروازے کھول دیئے اس میں ذرا توجہ کریں ہونا ہی چاہیے تھا آپ رجوع کرتے مجھے وضاحت کا موقع دیتے اس کے بعد آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے کرتے لیکن بہرحال اب آخرت میں آپ اس کے ذمہ دار ہیں اب مجھے ذرا یہ بتائیے خاص آپ کے شعر ہے میں نے اس کو ایک عام شعر کی طرح لے کر اور صرف اس لیے منع کیا میرے مسجد کا محول ایسا ہے چلیں مسجد کے محول سے بھی قطعہ نظر مراد یہی تھی کہ اس قسم کے شعر پڑھے نہ جائیں عام شعرہ کے میرا ذہن میں تھا اور اگر پڑھا ہے پڑھا جائے تو وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے اب میں آپ سے ایک question کرتا ہوں کہ میں نے تو وضاحت کر دی اب بتائیے کہ مجھ پر توبہ واجب ہے یا میری وضاحت کے بغیر اس پر کلام کر کے جو لوگوں میں اتنے مسائل پیدا ہوئے ان پر توبہ واجب ہے عالی حضرت نے ایک امام کے بارے میں اشارت فرمایا جس نے مسلمانوں پر بلا ثبوت الزام لگایا تھا بلا ثبوت آپ نے بھی بھی ثبوت نہیں آپ نے وضاحت کا موقع یہ بغیر کیا عالی حضرت نے کیا حکم جاری کیا فتا و رضویہ جل نمبر چھے کے اندر ہے سوال یہ تھا یعنی سوال تھا کہ اس نے اعلانیہ طور پر کچھ مسلمانوں پر بیان کرتے ہوئے تحمد لگائی امام صاحب نے عالی حضرت نے فرمایا پھر بھی اس قدر میں شک نہیں کہ اس نے وہاں کے عام مسلمان مردوں بی بیوں کی غرمت پر دھبا لگایا اور اسے خاص مجلس واز میں کہہ کر مسلمانوں کو نہق بدنام کرنے اور ان میں اشاعت فاہشہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھایا اور بکسرت مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی ایزہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذاللہ جس نے کسی مسلمان کو نہق عذیت دی اس نے مجھے عذیت پہنچائی اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذیت پہنچائی التبرانی المعجم العوسط حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سات پھر آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے انہ الذینہ يحبونہ بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں ان تشیع الفاہشت فی اللذین آمنو کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں فہش چیز عام ہو جائے لہم عذابن علیم فی الدنیا والآخر تو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پر تحمت لگانا ان کو مجلس واز میں ذکر کرنا یہ اشارت فاہشہ میں آتا ہے اور اس کی میں آگے اور آپ کو وضاحت کرتا ہوں جب اس پر دونوں جہان میں عذاب شدید کی وعید ہے تو یہ بھی کبیرہ ہوا اور مرتقے بھی کبیرہ فاسق ہے اور یہ فسپ بالععلان برسر مجلس سے واز ہوا یعنی اعلانی طور پر تو اس وجہ سے وہ بھی فاسق مولن ہوا اب آپ فیصلہ کریں کہ میرا قصور بڑا تھا یا آپ نے جو کیا وہ قصور بڑا ہے میں تمام میں کسی گریفت کے ارادہ نہیں ہوں میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو نہیں چاہتا کہ وہ خدا نہ خاصتہ شیطان کے بہکائے میں آکے وہ کام کریں کہ میدان مہاشر میں میں بھج جاؤں اور آپ پھز جائیں اب میں ذرا ایک اور آپ کو بات کرتا ہوں وہ ذرا ہور سے آپ سنیے گا آلہ حضرت کی تعلیم کیا ہے اگر علماء اہل سنت سے کوئی لغزش بھی ہو جائے یہاں لغزش نہیں ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے وضاحت کر دی فرض کرنے آپ اس کو لغزش کا نام بھی دی دیں غلطی کی مفتی صاحب آپ نے آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی علماء اہل سنت کی غلطی سامنے آنے پر کیا تعلیم ہیں ذرا غور سے سنیے گا خصوصا جو ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی بہن ہیں جو مطلب اختر ازر خاص صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت میں مجھ پر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں تو اختر ازر خاص صاحب تمشلے درجے کے ہیں میں ان سے اوپر کے درجے آلہ آقے نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم آپ کو عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور اس تعلیم کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کریں کیونکہ اس خاندان سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس تعلیم کو قبول کریں اور اس کے روشنی میں اپنا احتساب کریں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں یہ آپ نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں آلہ حضرت نے جو ثابت کیا ہے جو بات بیان کی ہے وہ مجرم کے بارے میں ملزم کے بارے میں نہیں ہے جب تک ایک الزام لگتا ہے ملزم ہے جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے آپ نے مجھے ملزم تو بنایا مجرم ثابت نہیں ہوا کیونکہ میں نے وضاحت کر دی اگر مجرم ثابت ہوتا اس کے بارے میں آلہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں تو اب آپ کے لئے سوچنے کا وقت یہ ہے کہ جب مجرم کے بارے میں آلہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں تو ملزم کے بارے میں جب آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا سنیے آلہ حضرت فرماتے ہیں فاہش واقع ہو یعنی واضح غلطی اس کا اخفہ واجب ہے یعنی اس کو چھپانا واجب ہے کہ معادلہ لوگ ان سے بد اعتقاد ہوں گے تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا اس کی اشاعت اشاعت فاہشہ ہے اور اشاعت فاہشہ بنص قرآن عظیم حرام اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا پھر وہی آیت جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے ہیائی کی بات کا چرچہ پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے فرض کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی فرض کر لیں حالکہ میں نے آپ کو سمجھا یہ الزام ہے جرم ثابت نہیں ہوا فرض کر لیں تو آپ پہ کیا واجب تھا حالہ حضرت فرما رہے ہیں اس غلطی کو چھپانا واجب تھا اخفہ واجب تھی کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو آئیے دیکھ لیتے ہیں کون بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے آئیں دیکھ لیتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر ایک اہل سنت سے وابستہ عالم کام کر رہا ہے تو آپ اگر اس کے خلاف اس کی غلطی کو پبلک میں عام کریں گے اور بہت زیادہ اس پہ کریں گے تو یہ اشاعت اشاعت فاہشہ ہے اب جو میں نے کیا اس کو ثابت کریں کہ یہ حرام ہے مکرو تحریمی ہے عصاعت ہے مکرو تنظیح ہے خلاف اولا اور جو آپ کر رہے ہیں میں نے آپ کو ثابت کر دیا آلہ حضرت کی عبارت کے اعتبار سے آپ اشاعت فاہشہ کے مرتقب ہو رہے ہیں جو حرام اور گناہ کبیرہ ہیں اس لئے توبہ کے دروازے کھولیں توبہ کر لیں ٹھیک اور اگر آپ کی انانیت اور آپ کی ایگو اس کی اجازت نہ دیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہمارا کام تھا آپ کو بتانا دوسری بات آلہ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی یہ عوام کے لئے میں گزارش کرتا ہوں تو سمجھئے گا کہ یہ علماء میں کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں اتفاق نہیں ہوتا کیوں کسی کی غلطی پکڑ کے اس کو فوراں پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ یہ اشاعت فاہشہ ہے اس کا اخفہ اس کو چھپانا واجب تھا اور ترک واجب گناہ ہے آلہ حضرت نے اس کا بیان فرماتے ہیں اتفاق علماء کا یہ حال کہ حسد کا بازار گرم ایک کا نام جھوٹوں بھی مشہور ہوا یعنی ویسی مشہور ہو گیا تو بھتیرے سچے اس کے مخالف ہو گئے اس کی توہین تشنعی میں گمراہوں کے ہم زبان بنیں کہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے اب فرمائیں کہ وہ قوم آلہ حضرت فرماتے ہیں اب کوئسن کر رہے ہیں فرمائیں کسی زی فضل کو نہ دیکھ سکے اپنے ناقصوں کو کامل اور قاسروں کو زی فضل بننگی کیا کوشش کرے گی پھر فرماتے ہیں ہاشا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے یعنی ہندر پسند تو ایسا نہیں ہے لیکن لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْقُل اکثر کے لیے کل کا حکم ہے اس لیے جو حضرات میرے خلاف معمولی سی بات کے اوپر اتنا زیادہ بھڑک گئے اور اتنا اس کی اشاعات فہشہ کے مرتقب ہوئے اپنے آپ سے کوئیسن کریں کس جذبے کے تحت تھے اگر میں نے ایک شیعر کو منع بھی کیا تھا میں نے بہت بڑا گناہیں کبیریں کر لی میں نے بہت بڑا نقصان کر لیا ہونے یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے کسی بھی طریقے سے رجوع کر رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یہ آلہ حضرت کا فتوہ غلط ہے آپ اس کا جواب دیں میں انشاءاللہ آپ کو اور اس کے جواب عرض کروں گا اب میں درہ آخر میں خصوصاً ان لوگوں سے کہ جو تصویر اور ویڈیو کو ناجائز کہتے ہیں اور چینلز کو دیکھنا حرام کہتے ہیں ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے بہت سے بھائی بہن بھی ہیں ان سے میں کوئسن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے اختر ازا خان صاحب علی رحمہ اللہ ان کو ہزار ہاد رجات عطا فرمائے ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے انہیں میدان مہاشر میں بہت بڑا مقام و مرتبہ اور لاکھوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے انہیں جنت الفردوس میں بہت عالی مقام عطا فرمائے ان کی قدموں کی گرد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو میری نسلوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے آپ کا تصویر اور ویڈیو کے بارے میں کیا فتوہ ہے آپ جواب دیں گے کہ ناجائز اور حرام کا فتوہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلبہ جو ناجائز اور حرام کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے وہ فاسق معلن ہیں ان کے فتوے کے مطابق اور وہ امامت کا حق دار نہیں ہیں وہ بیعت کا حق دار نہیں ہونا چاہیے یہی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خصوصا جو حضرات آپ نے میرے خلاف تو بولا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو اختر اضرخہ صاحب کے فتوے کے خلاف جاتے ہوئے کلپس بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں یہ چینلز پر آتے ہیں لیکن آپ کی تائید میں بول رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ آپ کی تائید میں نہ بولیں تو ویڈیو حرام تصویر حرام چینل پر آنا حرام اور کوئی مسئلہ نہیں یہ حرام اور جب وہ آپ کی تائید میں کلپ ریکارڈ کر کے بھیجیں تو آپ اس کلپ کو ہر جگہ عام کریں ویڈیو عام کریں تو بتائیں آپ اختر اضرخہ صاحب علی الرحمہ کے فتوے کے خلاف جا کر بے عدبی کے مرتقب ہوئے یہ نہیں ہوئے جو حضرات میری گریفت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اختر اضرخہ صاحب کے شیر کو منا کیا آپ کی عقیدت کو سلام بہت اچھا کیا اس عقیدت کا یہ تقاضی نہیں کہ آپ اختر اضرخہ صاحب کی فتوے کو مانے اور ویڈیو نہ بنائیں چینل پہ نہ آئیں آپ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں آپ چینلز پہ آ رہے ہیں اختر اضرخہ صاحب اس شیر کو حرام کہہ رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ میرا شیر کو منا کرنا بڑا جرم تھا یا آپ کا اختر اضرخہ صاحب کی عقیدت کا جھنڈا بلند کر کے خود ان کے فتوے کا خلاف کرنا برا ہے مجھے جواب چاہیے اس کو بتائیے آپ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتقب ہیں کہ نہیں اختر اضرخہ صاحب کے فتوے کے روشنی میں ایسے حضرات کی امامت اور خطابت کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی اختر اضرخہ صاحب کا خلیفہ ہو کر ایسا کرے تو کیا اس کی خلافت اپنے خلافت دینے والے کے فتوے کے خلاف شل کر قائم رہے گی کے نہیں رہے گی کیونکہ ان کے نظر میں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے کیا جواب دیں گے آپ مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کے چند چیزوں کے جواب دیں گے نمبر ایک کہ ایک عالم اہل سنت جو معروف ہے اور عرص دراز سے اعلانیہ طور پر کام کر رہا ہے بدرگوں سے بغت ثابت نہیں اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا نمبر دو اسے وضاحت کا موقع دیے بغیر اتمام حجت کیے بغیر اس کے بارے میں لوگوں کو بدزن کرنا غیبتوں چغلیوں اور گناہوں کا بازار گرم کرنا اس کی کیا شریح حیثیت ہے نمبر تین اگر ایک اہل سنت کے عالم سے فرض کرنے کو غلطی ہو بھی جائے اسے اس طرح پبلکلی ذکر کر کے لوگوں کو بدزن کرنا یہ اشاعات فاہشہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا اور ایسے لوگ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتقب ہیں یا نہیں ہیں اگلا سوال کہ میرا نادانستہ طور پر اختر ازر خاص صاحب کے شیر کو پبلکلی پڑھنا منع کرنا کیا یہ حرام اور گناہ کبیرہ تھا یا اور یہ کیا بہت بڑی بیعدبی ہے یا جو اختر ازر خاص صاحب کے فتوے کو نہ مانے ویڈیو اور تصویر کے یہ بڑا بیعدب ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ان سوالوں کے جواب مجھے دینے کی کوشش کریں گے اور آخر میں میں صرف خوف خدا رکھنے والے حضرات سے ذکر کرتا ہوں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس بیچارے کوئی کلپ سنتا بھی نہیں ہے دیکھتا بھی نہیں ہے وہ میرے نام سے ما شاء اللہ لاکھوں تک وہ چیز پہنچ گئی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں خدا رہ کوئی مضبط کام کر کے شہرت حاصل کریں کوئی مضبط کام کر کے پبلک کو جمع کریں دوسرے کے نام کی شہرت کی بے ساکھیوں پر اوپر آنے کی کوشش نہ کریں اچھا کام کیجئے ہم آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی کسی کو خلاف شرع طریقے سے بدنام کر کے اور اشاعت فاہشہ کے حرام کام کر کے اگر آپ بھی ورشیف حاصل کر بھی لیں گے یہ آپ کو شہرت راست نہیں آئے گی باقی آپ کی مرضی ہیں اب میں آخر میں وصیٰ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں خاص طور پر کے جو مطموع ہیں اور لوگ ان کے بہت زیادہ تابع ہیں آپ غیر محتاط قدم نہ اٹھائیے ورنہ دو چیزیں بس میں ذکر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے فرما رواح رکلا کو جب دعوت و تبلیغ کا مکتوب بھیجا تو آپ نے اس میں فرمایا اسلم تسلم تو اسلام لیا سلامت رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرا عجر دو گناتہ فرمائے گا یا دو مرتبہ ایک اپنے نبی کا کہنا مانا کرسن تھا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالی دوہرہ عجر فَإِنْ تَوَلَّيْتَ پھر اگر تُو نے مو پھیر لیا اسلام قبول نہ کیا فَإِنَّ عَلَيْكَ اِفْمَ الْعَرِيْسِيِّينَ تو تجھ پر تیرے ماتحت جتنے مطبی ہیں ان سب کے گناہوں کا بابا لوں گا جتنے انہیں کلپ بنا کر عام کی اور اتمام حجت نہ کیا اشاعت فاہشہ کے مرتقب ہوئے یاد رکھئے جتنے لوگ اس میں انوال ہوا ہیں آپ اس کے جواب دیں ہیں اور بروز قیامت یہ سب گھڑے ہوں گے اور آپ سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم کی روایت ہے ایک ہزار سترہ نمبر پہلی والی جو تھی وہ بخاری کی روایت ہے بڑی معروف سرکان اشارت فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لئے اس کا عجر ہوگا اور ان لوگوں کے بھی عجر ہوگا جو اس پر عامل ہوئے اس طرح کہ اس کے عجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی ان کی عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو ملے گا لیکن وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَا اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا کَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا تو اس پر اس برے عمل کا وَبَال ہوگا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ اور ان لوگوں کے بھی وَبَال ہوگا جو اس پر بعد میں عمل کریں گے مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ عَوْزَارِهِمْ شَيُنْ بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے وہ وزن میں کوئی کمی کی جائے تو خدارہ میں گزارش کرتا ہوں آپ برا نہ مانیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدانِ محشر میں نہ میں کسی کو جیسے پکڑا جاؤں نہ میری وجہ سے کوئی پکڑا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اطا فرمائے احترام اطا فرمائے لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے متبعین جتنے گناہ کرتے رہیں گے آپ کے نامِ عمال میں گناہ لکھا جائے گا آپ میرے بیانات سنیں میں علماء کی عزت کی بات کرتا ہوں میں نے کتنوں کو مخالف بنا لیا صرف اس وجہ سے کہ میرے ہر بیان کا موضوع آپ دیکھ لیں آج کل جتنے میں بیان کر رہا ہوں علماء کو عزت دیں انہیں اسٹیج کے بقار عطا کریں غیر عالم کو عزت دینا چاہیں کسی معقول وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس انداز سے نہ دیں کہ ایک عالم کے لیے تذیب اور توہین کا پہلو نکلتا ہو تحقیر کا پہلو نکلتا ہو یہ میرے بیانات کا موضوع ہے خدارہ صفوف علماء میں اتحاد پیدا کریں ایک دوسری کی ٹانگیں نہ کھینچیں اگر اللہ نے مجھے عزت دینی ہے آپ رات دن کوشش کرتے رہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کام لے رہا ہے لے رہا ہے مجھے لوگ اتنا سن رہے ہیں رات دن میں لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند باتیں کر کے آپ سب کے دلوں سے محبت نکال دیں یہ کوشش لایانی کوشش ہیں بیکار ہیں صرف اتنا ضرور ہوگا کہ جب کسی معروف شخص کے خلاف ہم کو کلپ نکالتے ہیں تو ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن دیسے میں نے آپ کو ارس کی اگر یہ اشاعت فہشہ میں آ گیا تو جتنے زیادہ لوگ دیکھیں نہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ سمجھ دیں کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ ربی اللہ